بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس شخص کے ساتھ جتی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں تو میں بہت مطمئن اٹھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس شخص کا چہرہ نورانی ہے دوسرا وہ سنت رسول رکھ کے جھوٹ نہیں بولتا تیسرا کہ وہ جس سے چلتا ہے دل سے چلتا ہے پہلے تو بات ہے وہ کسی کے ساتھ چلتا ہی نہیں جب وہ اپنی کشتیاں جلا کر چلتا ہے تو وہ نہ دیکھتا ہے دن ہے رات ہے نہ دیکھتا ہے آندھی ہے توفان ہے نہ دیکھتا ہے کہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا وہ چل پڑتا ہے وہ راجہ ریاض نہیں کہ راجہ ریاض کی طرح کشتیاں جلا کر چلا جاتا ہے اور پھر راجہ ریاض پیسوں کی خاطر یوٹر لے لیتا ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ خان کا کڑ المعروف رحمت خان کا کڑ جو نیٹ ورک انڈسٹری کے ایک بادشاہ ہیں وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی کمپنیز بہت بڑی بڑی ویب سائٹ کے ساتھ کام کیا بہت کمپنیز کے ان مالکان کو آسمان کی بلندیوں تک لے کے گئے جن کے پاس ایک ٹکا نہیں تھا وہی رحم رحمت خان کاکڑ اب ناسور بن گیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رحمت خان کاکڑ میں نے شروع میں جس نہ بتایا کہ میں اس شخص کی دل سے عزت کرتا ہوں اور وہ عزت کے قابل ہے اس وجہ سے قابل ہے کہ وہ کمپنیز کو بنانا اور کمپنیز کی کشتی میں سراخ کرنا جانتا ہے میں نے شروع میں ایک پروگرام کیا میں نے کہا کہ جہنزیب عالم کی کشتی میں سراخ ہو گیا تو پھر اس کے بعد رحمت خان کاکڑ کی ویڈیو آئی پھر ساتھ جمال خان جمال ٹاکس کی ویڈیو آئی جمال خان صاح آپ جب ایڈم امین چودری کے ساتھ تھے تو اس کو آپ سچا مانتے تھے اور پھر ایڈم امین چودری جب اس ملک سے گیا تو پھر آپ اس کے خلاف ہو گئے آپ جہنزیب عالم کو آپ سچا مانتے ہیں آپ ہی کون سی بات پر یقین کیا جائے آپ کو معلوم ہوگا جمال خان صاحب آپ نے خود کہا آپ نے ناسور کہا اب میں کیا سمجھوں کہ آپ نے رحمت کاکڑ خان کاکڑ کو ناسور کہا کیونکہ آپ نے دیگر ناسوروں کے نام نہیں لیے آپ کو معلوم ہے کہ جس ناسور کیونکہ اب یہ لفظ لینا نہیں چاہیے لیکن رحمت خان کاکڑ کا آپ نے نام لیا تو یہ وہی رحمت خان کاکڑ ہے جس نے لاہور میں جب آپ گرفتار ہوئے تھے تو اس نے آپ کی جان بکشی کروائی تھی یہ وہی رحمت خان کاکڑ ہیں کہ جب آپ کے اوپر برا وقت آیا تو رحمت خان کاکڑ نے آپ کو کچھ پیسے بیجے تھے یہ وہی رحمت خان کاکڑ ہے کہ کوئی بھی نیٹورک انڈسٹری سے جڑا ہوا غریب جب کوئی فریاد کرتا ہے تو یہ شخص اس کے لیے پیسے بھی بیجتا ہے یہ وہی رحمت خان کاکڑ ہے کہ جس نے بہت سی کمپنیوں کو عروج بھی دکھایا اور بہت سی کمپنیاں زوال پذیر بھی ہوتی ہوئی ہیں لیکن آپ کی جو ویڈیو اس کا وائس نوٹ جس میں ہم نہیں کہہ رہے ناسور کا لفظ جمال خان صاحب آپ نے استعمال کیا کیا لفظ استعمال کیا دیگر ناسوروں کے نام بھی لینا کیا دیگر ناسوروں کے نام لینے سے آپ کو ڈھر لگتا ہے آپ نے کیا کہا ذرا سننے سننے کو جب آتا ہے کہ یا کشتی میں سراخ تو بھئی جو بندہ کپنی کے لیے ناسور ہو جو بندہ کپنی کے لیے نقصاندہ ہو جو بندہ بزنس کے لیے نقصاندہ ہو یا جو بندہ ڈبل بزنس کر رہا ہو جو بندہ کپنی کے لیے اس طرح جو بندہ ڈبل ڈبل جگہ بزنس کر رہا ہو اس کی کوشش ہو کہ وہ الحیار گروپ آف کپنی کے لوگوں کو ہی کسی اور جگہ ان سے ایک ہے ہزائے کروائے جبکہ الحیار گروپ آف کپنی اس کا پیسہ سیف سیکیور اس کو پروفیٹ بن رہا ہو اس کو ایسرٹ بن رہا ہو تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو چیئرمین صاحب جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتے کیونکہ وہ چاہتی یہی ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھے لوگ مخلص لوگ جڑے رہیں اور ہمیشہ یاد رکھے گا جب دو لوگ مخلص ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ کے رکھتا ہے اور جب ایک کی نیت خراب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو جدا کرتا ہے کیونکہ منافق اور مخلص کبھی بھی ایک جگہ نہیں رہ سکتے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ تھے ایسے کافی لوگ ایسے تھے جن کے حوالے سے ہمیں رپورٹس آئیں انفابریشن آئی کہ یہ مارے جو لوگیاں کی کشتی میں سراخ کرنے والے ہیں یہ ڈبل کھیل رہے ہیں جن کی یہ چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہیں تو الحمدللہ ہم نے کیا کہ کشتی کو سراخ کو بھی بند کیا پھشتی بھی صحیح تیار رہی ہے ٹھیک ٹھاک ہے اور ہم نے ان لوگوں کو بھی جدا کر دیا اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان کارکر صاحبی بات کرتے ہیں دیکھیں خان کارکر صاحب جو ہے وہ قابل عزت ہیں ان کی خود ہی ایک چیز ہے کوئی ڈاکومنٹ دکھا دوں گا جس میں لکھا گیا ہے پرامپٹر کہ اگر میرے یہ ڈیوز جو ہیں اگر یہ ایمان مجھے مل جاتے تو میرا حجاب سے کوئی دنہ دنہ نہیں ہوگا اور وہاں پہ جو ہے انہیں بغدہ سائن کیا ہوا ہے تو الحمدللہ ان کو اماؤتی مل گئی تھی اور اس پہ انہیں ویڈیو میں بھی اقرار کیا کہ میرے لائے ہوئے لوگ الحمدللہ کمار ہیں جانزب آلم کامیاب ہیں جانزب آلم سے کوئی شکوہ نہیں ہے لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے اور میرا حجاب سے کوئی کام نہیں ہے تو خان کارکر کو ہم نے خوشی خوشی اس میں سائد ہونا چاہا اس میں کوئی بھی کسی کو اتراز نہیں اب بات کرتے ہیں کوئی ایسے اور لوگ تھے ان میں نام نہیں لنے چاہو گا وہ کپنی کے لئے ناسور تھے کپنی کے لئے نقصاندہ تھے ان کو چیرمیہ صاحب نے ہٹایا ان کی چیزیں بھی نکلی ان کی بہت ساری آوازیں بھی آئیں اور آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ناظرین یہ تھی جمال خان صاحب کی ویڈیو جو رحمت کاکڑ کی ویڈیو کے بعد اب رحمت کاکڑ صاحب کی جو ویڈیو تھی وہ ویڈیو کیا تھی میں آپ کو وہ ویڈیو بھی سنواتا ہوں یہ آپ سن بھی لے تاکہ کوئی ابحام نہ رہے کہ ہم باتیں صرف اپنے پاس سے کرتے ہیں یہ ذرہ سنیں میرے نام رحمت خان کاکڑے آج جس موضوع پہ جس پروجیکٹ کے اوپر میں ڈسکوشن کرنے جاروں اس کا نام ہے آلائیات اس پروجیکٹ کے ساتھ مجھے انیس مہینے ہو گئے جو میں ان کے ساتھ ہوں ڈے ون سے جب جانزے بھائے کے ساتھ کوئی شخص نہیں تھا اب تکے اپنے بھی نہیں تھے مجھے ایک بہت اچھے دوست نے ان سے تعریف کروایا ہے اور یہ اس وقت اپنے پروجیکٹ کو کراچی کے اندر رن کر رہے تھے کہ جو نئے رن ہو پا رہا تھا ان سے میری ملاقات ملاقات کے بعد جو ہے نا میں فل میں جا کے میرے پاس یہ آئے ہیں میرے شاپ پہ آئے ہیں ہوتل پہ آئے ہیں میرے میرے علاقے ہیں میں رات کو دو بچے پاس ہم لوگ گئے ہیں کلپٹن وہاں جا کے اس دوست نے مجھے بڑا تعریف کروایا ہے ان کا سب کچھ سمجھایا مجھے کہ یہ 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 پروجیکٹ کر رہے تھے یہ معاملات کر رہے تھے کافی ٹیم سے لگے میں یہ پروجیکٹ کو رن کر رہے ہیں کراچی کے اندر جو رن نیو جی تو ناظرین انیس ماہ ایک طویل سفر ہوتا ہے جو جانزے بالم کے ساتھ رحمت خان کاکر نے گزارا اب رحمت خان کاکر نے کیوں چھوڑی الہیات گروپ آف کمپنیز کیا رحمت خان کاکر اصلیت جان چکا تھا یا ہم وہ بات سچ ماننے کہ جانزے بالم نے کہا میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ اب مزید رحمت خان کاکر کی ویڈیو آگے کیونکہ یہ نو منٹ کی ویڈیو ہے ہم تھوڑا سا شورٹ شورٹ اس کو چلا رہے ہیں تیرا سنیں اور رحمت خان کاکر سب کیا فرما رہے ہیں لیکن الحمدللہ اس طرح کا بڑا احسان کرم ہے کہ مجھے ہمیشہ لیدرشل سے بھی دھوکیں ملیں اور سیو صاحب سے بھی دھوکیں ہی ملیں ماشاء اللہ سے یہ میرا پہلا بوجہ نہیں ہے الحمدللہ جس پروجیکٹ کو لیا ہے یا جس کے ساتھ رہا ہوں اخلاص رہا ہوں نیک نیتی سے رہا ہوں کہ لوگوں کو بھلا ہو جائے اور سیو صاحب کو بھی اپنا ڈاگٹ پورا ہو جائے کام ہو جائے کام کریں اور عزت سے ڈیلیور کر سکیں لیکن الحمدللہ ہمیشہ چاہے ایک پروجیکٹ کو دو پروجیکٹ کو تیم پروجیکٹ کو اس پروجیکٹ تک مجھے دھوکیں ملیں لیکن جی تو جمال خان صاحب سن لیا میں نے جو باتیں کہیں میں اس شخص کی کیوں عزت کرتا ہوں کیونکہ یہ جب لب کشائی کرتا ہے تو حقیقت پر مبنی لب کشائی کرتا ہے یہ جب لب کشائی کرتا ہے تو وہ والا سچ سامنے لے کے آتا ہے جو نیٹ ورک مرکیٹنگ کرنے والے وہ بندر کی جب ڈگڈگی بچتی ہے بندر کی طرح ناشنے والے وہ لوگ نہیں جانتے رحمت خان کاکڑ نے ویڈیو کے اختتام پر کیا کہا وہ بھی آپ ذرا سنیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ تاہر نصیر یا وارچ ٹائمز کی ٹیم ہواوں میں باتیں نہیں کرتا یہ ہر اس شخص کے لیے کہ جس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے صحیح نظراتی خلافہ مجھ سے خود لازمیں رہ گئیں لیکن میرے ذاتیات کے اوپر اگر کسی نے کچھڑو چاننی کوش کی یا کوئی غلط بات کی تو وہ اس کا خود جواب دے ہوگا وہ خود خود مختیار ہوگا میرا علایات سے جہنزے والم سے نظراتی خلافات ہے کوئی میں ایک جگہ اگر مجھے ڈسکشنگ مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں ہزار جگہ پتا ہوں گا کوئی ایک مرتبہ پوچھے گا تو میں ہزار مرتبہ پتا ہوں گا کہ مجھے کن خامیوں کی وجہ سے مجھے بیک مارنا پڑا الحمدللہ علایات نے آج تک مجھے ایک گروپے کا فائدہ نہیں پہنچا ہے میں نے اپنا جان اپنا مال اپنا وقت لگایا اور کھڑا کیا میں ایک جگہ نہیں آزار جگہ ثبوت دینے کو تار ہوں تو بسٹ اپ لیک تھینکیو اللہ حافظ پی امان اللہ لے تو ناظرین یہ تھے خان کاکڑ المعروف رحمت خان کاکڑ جن کو میں نیٹورک مارکٹنگ کا بیتاج بادشاہ سمجھتا ہوں آپ نے حقیقت سنی رحمت خان کاکڑ نے الحیات گروپ کو خیر باد کہہ دیا کیونکہ ظاہری بات ہے اب جو نیٹورک مارکٹنگ کرتا ہے یا ٹریڈنگ کرتا ہے تو وہ اسی کام میں یہی کام کرتا رہے گا دوسرا وہ کام کر نہیں سکے گا اب سچا کون ہے رحمت خان کاکڑ کہتا ہے میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے ایک روے کا فائدہ نہیں لیا لیکن جمال خان یہ کہتا ہے کہ کشتی میں سراخ کرنے والے ناسوروں کو ہم نے باہر نکال دیا کون سچا ہے کون جھٹا ہے یہ وقت ہی بتائے گا ہمارا کام تھا پروگرام کر کے آپ کو آگاہ کرنا اب دیکھتے ہیں کہ کیا جانزیب عالم رحمت خان کاکڑ کے جانے سے پریشان ہے یا جانزیب عالم خوشیہ منار ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ